اسلام علیکم ناظرین میں موجود ہوں خانے وال کے لاواری سلاکے باسنگر میں میں موجود تھا اور آپ کو دکھا رہا تھا انتظامیاں کتنے احسن طریقے سے کام کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں موجود ہوں خانے وال کے لاواری سلاکے بستی ہے باسنگر میں اب باسنگر کے مکینوں کے لیے یہاں پر گیس پائپ لین بچھائی گئی ہے پہلے تو یہ گاڑی دیکھ لیں آپ کہ کیا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں اور وہ بڑا پیارا سا منظر ہوتا ہے اب باسنگر میں بھی ایسی ایک مسنوی جھیل بنی ہوئی ہے کہ آپ دیکھنے آ سکتے ہیں تو دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ یہاں پر انہوں نے گیس کی پائپ لین ڈالی کہ بستی باسنگر کے مکین چلو گیس جلائیں گے حالانکہ ان سب کو پتا ہے کہ گیس کی نئے کنیکشن پر پبندی ہے اور دوسری یہ بات کہ بھائی ادھر سیوریش کس نے ٹھیک کرنی ہے انہوں نے جو گڑے کھو دے ہیں ان سب میں سیوریش کا گندہ پانی بھر چکا ہے اور ایک میں نے دیکھا کہ مین ہول بھی کھولا ہوئے پیشے دنوں ہم نے کھوکر آباد کا علاقہ جس میں دس سالہ مواز گٹر میں گر کر فوت ہو گیا تو اس کی ہم نے سوشل میڈے بہت زیادہ ہم نے بات چیز سنی ہم خود بھی وہاں پہ گئے اور دیکھا کہ کس طرح بچے کو باہر نکالا گیا تو اس کے بعد لو جی تو کیتا ہے تو کیتا ہے تو کیتا ہے کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے ہم مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں ہمیں علاقی قسم شرم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی بھائی ہم معافی مانگتے ہیں عوام سے لیکن یہاں پر انسانی جان چلی جائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو بات جو کرنی والی وہ یہ ہے کہ ادھر آپ دیکھ لیں آپ یہ جو بڑے بڑے گڑے ان میں اگر کوئی بچہ گر گیا آپ بچے کو کہاں تک آپ دیکھیں گے بھائی کہاں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا لیکن اگر کوئی گر گیا اس کے ذمہ دار کون ہوگا انتظام ہے تو ہماری بھائی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے ایک بچہ پہلے مین ہال میں گر گیا اب اگلی تیاری ہو رہی ہے کہ اب بچہ کب مین ہال میں گرے گا اور پھر ہم وہاں پر ڈکنے گائیں گے ابھی دوستوں نے مجھے بتایا یہاں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم میاں جاوید کی کوٹی پر گئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں یہاں پر ڈکن دیں بڑی شرم والی بات ہے کہ انتظامیاں ہوتے ہوئے عربوں کے ٹیکس ہم سے لیتے اور ایک ڈکن ہمیں نہیں دے سکتے اب تو میاں جاوید دنیا سے چلے گے لیکن میں سمجھتا ہوں گے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ خانے وال کی عوام سے کہ میں ڈکن اپنی جیب سے دوں گا تو وہ ڈکن تو وہ دیں گے لیکن آپ کے لیے یہ بات ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو پائپ لین بچھانے کے لیے آپ نے جو گڑے کھو دے انہوں میں سیوریج کے پانی آ جائے صرف آپ کے یہ کام ہے علاقہ مکین یہاں پر بہت زیادہ پریشان ان کا کہنا ہے کہ بھائی بستی عباز نگر پہلے بیڑا غرق ہوا تھا اور اب مزید جو رہ گیا تو وہ انہوں نے اس حرکت کے بعد کر دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا علاقہ کبھی ٹھیک ہونے والا ہے ہم بارہا یہاں پر آ چکے ہیں اور اس معاملے پر ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن انتظامیاں کی ایسی بے ایسی ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا میں انتظار کر رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ کب یہاں پہ حادثہ ہوتا اور پھر انتظامیاں ایک دوسرے پر کب ڈالتی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے انتظامیاں جب حادثہ ہو جائے گا اس کے بعد بھاگی بھاگی آئے گی اس کے ڈھکن بھی خریدے جائیں گے جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے اس کے بعد وہاں پہ ڈھکن بھی رکھ دیا گیا جب آپ کا علاقہ نہیں تھا تو ڈھکن آپ نے کس خوشی میں رکھا وہاں پہ تو رونا صرف یہی ہے کہ بھائی میر بانے کیا کریں پہلے کچھ پالیسی تو بنا لیں بھائی آپ اب بھی ادھر کے علاقے کا جو سیوریس کا مسئلہ وہ حل ہوا نہیں اور آپ ادھر کے لوگوں گیس کی لولی پاپ آپ دے رہے ہیں تو بے نکاب ہو جائے گئے یا انقریب کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ گیس تو آنی نہیں ہے اور الیکشن میں دیکھو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران آصف چودری نے متعدد لوگوں کو رستے میں روک کر کوشش کی کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں آن سکرین بات کریں ویڈیو انٹریویو کے دران لیکن کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں تھا کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھا حتیٰ کہ وہ لڑکا بھی این موقع پر این وقت پر غائب ہو گیا جس نے ہم کو بلایا تھا یہاں پہ کہ ہم سیورج کے جو مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکیں میں آپ کو یہاں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کس قدر غیر سنجیدہ ہیں ہم نے آتے جاتے جس بندے سے بھی بات کی کہ آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تو ہر شخص کا ایک منفی رویہ تھا اور ان کا کہنا یہی تھا کہ یہاں پہ بہت لوگ آئے پروگرام کیے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا خانے وال سٹی نیوز ٹیم نے متعدد بار اباس نگر کے دیرینہ سیورج کے مسئلے کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا آپ بھی اگر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں نیوز رپورٹ دیکھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اباس نگر کے بارے میں آپ نے کسی اور چینل کی کوئی ویڈیو رپورٹ دیکھی ہو کوئی ٹکرز چلتے ہوئے دیکھے ہو کوئی فوٹیج دیکھی ہو تو اس نیوز چینل کا نام ضرور کومنٹس میں لکھئے گا ہم بار بار اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ علاقے کا مسئلہ حل ہو